السلام علیکم آپ کا نام ارشاد خان ارشاد خان صاحب مدہ بتائیے کہاں سے آیا ہے سر میں کوئٹا سے کوئٹا سے آیا ہے لہور کیا سا لگا سر بہت اچھا اور یہ اس ایفنڈ پر آیا ہے سر یہ بڑا زبردست ایفنڈ ہے ہم بڑا انجوائی کر رہے سر یہ بتایا ہے کوئٹا میں اس طرح کے ایفنڈ ہوتے ہیں سر ہونے چاہیے ہوتے تو نہیں ہے سر ہونے چاہیے اچھا دی محول اچھا لگا لیکن ابھی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سر علی زفر کا ہر کسی کو علی زفر کا انتظار ہے آخر کیوں سر وہ سنگر ہی کچھ اس طرح سنگر ایسے ہیں اچھا میرا بیسکل یہ آج کا سوال ہے وہ ہے میں آج آپ کو ایک بائک دکھانے جارہوں پہلے آپ یہ لکوائز بائک دیکھئے اور مجھے بتائیے گا کہ یہ بائک آپ کو کیسے لگی سر بڑی پیاری بائک ہے اچھا سر یہ کہاں کی لگتی ہے سر بائر کی لگتی ہوگی بائر کی لگتی ہوگی تین سو بچاس سیسی کی یہ بائک ہے تین سو بچاس سیسی کی معاشرہ بڑی بائک ہے بڑا انجن ہے بائک اور ہیوی لک ہے چاگر موقع ملے چلانے کا چلائیں گے بلکل چلائیں گے سر چلائیں گے کیا برائیں گے سر بائک تو پسندہ آگی پرائز کی بات کرتے ہیں پاکستان میں کیا پرائز ہوگی سر آئی تنگ سو دو تین لاغ سے تو اوپر ہی ہوگی دو تین لاکھ میں تو آج کال بان ٹو بائم نہیں مر رہا نہیں میں کوئٹا سے انہ میں وہ بات کر رہا ہوں کوئٹا میں وہاں نان کسٹم کوئٹا میں ادھا نون کسٹم ایزی لی مل جاتی ہے وہی بات کر رہا ہوں نا میں آپ کے پاس تو پھر جو گاڑی ہوگی کوئٹا میں پکی بات ہے نون کسٹم ہوگی بلکل وہی بات ہے اچھا جی اچھا میری بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو گاڑی ہے ملک انڈیا میں ہے ماشاءاللہ دو لاکھ روپے میں دو لاکھ روپے میں بڑی بات ہے کیا کہیں گے اتنی سستی بائک اگر ان کے ملک میں ہمارے باکستان میں بھی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے سر کب تک ہوگی سنگ سو دیس تیس سال تو لگ جانے دیس تیس سال بہت زیادہ بتا رہے ہیں سر جو آج کال ملک اعلیٰ تھا میں وہ اسٹیمیٹ لگا کے بتا رہا آپ کو سر سنفر کا انتظار کیا جا رہا ہے کل بھی انتظار کیا تھا اور آج بھی انتظار کر رہے ہیں آج بھی نہ آیا تو کل بھی ضرور آئیں گے آلی سفر کے لئے اپنے ملک کو چاہیے کہ پاکستان میں آجا ہے مجھے یہ بتائیں کہ بیسیکل ہی جو میرا آج کا ٹوپیک ہے وہ ہے بائک سنلیڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ڈہا آپ کو بہت Hawk sup کل بیش دوں کونے دوسری بنیک بیش دوں اور اس میں آپ رکھتے دار کر یہاں بھی لوں یا بھیک ہے اچھا سپر دوسری یہ بائک سے کچھ لگیا جو thousand میں آپ دہا دیتا ہوں کہ یہ Nab их جو اولاد 350 سی سی ہے تین سو پچاس سیسی کی یہ بائیک ہے اور بائیک کے والے سے مجھے دیکھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی لکھ مجھے بہت اچھی لگی ہے میرے نیچے ہو یہ ایسے جاؤں یقینا بائیک تو پسند آگی ہے بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی کدھر کی ہوگی کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں بائیک کی قیمت ہے صرف اور صرف دو لاکھ رویہ دو لاکھ بہت کم ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں دو لاکھ کی بائیک مل رہی ہوگی مل رہی ہوگی مل رہی ہوگی یہ بہت اچھی ہے پاکستان میں تو دو لاکھ کا وٹ وائیو نہیں مل رہا نہیں مل رہا تو پھر یہ کیسے مل سکتی ہے دو لاکھ تیس ہزار گیا سیر یہ پاکستان کی بائیک نہیں ہے یہ اوٹو کنٹری کی بائیک ہے ہنجی تو پھر کتنے کی ہو سکتی ہے دو لاکھ کی پاکستان میں مل سکتی ہے نہیں مل سکتی بھائی ملے گی جو ہمارے سردار حکومت ہے انہوں نے بہت کرنی ہے اس میں بائک تو آپ نے دیکھ لی اور پسند بھی کر لی ہے یہ بتائے گا کہ اگر انڈیا صرف کی بائک بنا رہا ہے کیا پاکستان میں صرف کی بائک ہونی چاہیے پاکستان میں بھی ہونی چاہیے پاکستان کو دے کرنے کی کر لیے چاہیے ملکوں کو دوسروں ساکم مجھے بتائی گا کے ہطافر میں رہے ہیں سیفنڈ پر آپ کیسا لگے سیفنڈ پر ایونڈ تو بہت اچھی نہیں کہ صرف اتنا رازگی ہے علی زفر کا انتظار ہو رہا ہے ہر اس شخص سے میں نے بات کی ہے ہر بندے نے یہی کہا کہ ہم علی زفر کا انتظار کر رہے ہیں آخر کار اتنا انتظار کیوں ہے بہت ہم صرف تو علی زفر کے لیے آئے ہیں علی زفر کے لیے آئے ہیں اچھا بیسی کے لیے جو میرا آج کا ٹوپک ہے وہ ہے بائیک سے لیٹڈ ہے تو میں آج آپ کو بائیک دکھانے جا رہا ہوں پہلے تو آپ یہ بائیک دیکھئے لوک وائز اور انٹیریئر وائز مجھے بتائے گا کہ بائیک آپ کو کیسی لگی بہت اچھی لگی ہے یہ 350 سی سی کی بائیک ہے بلکل بلکل بہت اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے بڑا انجن اپلر ٹائپ بائیک ہے بہت پیارا ڈیزائن موقع ملے چلانے کا چلائیں گے انشاءاللہ ضرور اچھا سر پاکستان میں اس کی کیا پرائیس ہوگی ہوگی زیادہ ہوگی اس کی کتنی اندازن چھے ساتھ لکھ تک ہوگی چھے ساتھ لاکھ بتا رہے ہیں لیکن سر اس بائیک کی قیمت ہے صرف اور صرف دو لاکھ رویہ اچھا اچھا پیارا تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہاں بے ہو سکتی اتنی سستی کہاں بے ہو سکتی اتنی سستی ادھر لاہور میں ہی ہوگا لاہور میں ہوگا نہیں سر آپ کو بتا ہے پاکستان میں تو ون ٹو فائف جو ہے ہے وہ دو لاکھ بیس تیس ہزار کا تو وہ مر رہا ہے بس میں تو سب کو مشورے دینا چاہتا ہوں کہ یہی بائیک لے لیں یہی بائیک لے لیں لیکن سر یہ بائیک جو ہے وہ آپ کے مصادر ملک انڈیا میں ہے اچھا اچھا بہت کم کے مت میں اور بہت اچھی بائیک دے رہا ہے بہت اچھی بائیک دے رہا ہے کیا پاکستان میں اس طرح کی بائیک ہونی چاہیے بلکل ہونی کب تک ہوگی ہم تو کیا رہے بہت جلد آجائے بہت جلد مطلب اگر پاکستان میں اس طرح کی لوکل منفیکچر کی جائے تب ہی ہوں گی نا ہا بلکل بلکل کب تک ہم بنانا شروع کر دیں گے بے تو کیتا ہوں کل ہی سے سٹارٹ کر لے کل ہی سٹارٹ کر دیں جی امید کرتے ہیں اسی کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی بائیک بنے اور ہم بھی تیزی سے ترقی کر سکیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں حلافے تشریف لائے گجرات سے یہ بتائیے kicking Afghanistan . موارس اور اب چاہتے ہیں بچ یہто ہے جشن ہوں ہاں ایک ہے میں بتائے ان بچوٹ آئے навی�� گا ب کیسا لگا ھی ہمارے انگرش然後 اور اس کے حوالے سے جب بھی آئے ہیں تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ یہاں کے پیپلز جو ہیں لوگ جو ہیں وہ کافی فرینڈی ہیں اور مجھے صرف یہ بتایا ہے لہور کے حوالے سے بڑا مشہور مقالمہ ہے وہ کیا کہیں گے لوڑ لوڑے ہاں لوڑ لوڑے جنہیں نہیں بکھیا وہ جمعہ ہی نہیں چلو جی آج کا ٹوپک جو ہے وہ بائک سلیٹیڈ ہے میں آپ کو بائک دکھا رہا ہوں یہ بائک دیکھئے گا اور مجھے بتائے گا کہ بائک کیسی لگی آپ کو میں کہتا ہوں پوری جاوہ کے جاوہ جاوہ کی کمپنی کی ہے ہاں جی زبردہ جی بائک تو آپ کو پسند آگی ہے اور بڑا انجن ہے ساڑھے 300 سی سی کی بائک ہے اور بائک دیکھے بتائے گا لک کیسی لگی آپ کو لک تو بہت اچھی ہے چلانے کا موقع ملے تو چلائیں گے یا اڑائیں گے ضرور چڑھائیں گے کیوں نہیں چلائیں گے زبردہ جی شیر بولا جی چلائیں گے کڑھیں کیا یہ ہوگی بھی بائک کی قیمت ہے صرف اور صرف دو لاکھ ربیہ نہ کریں یار حقیقت میں میں تو کہتا ہوں ابھی میں ٹرانزیکشن کرتا ہوں ابھی جا گے ایٹی ایم پہ تو میں لے کے آتا ہوں اچھا لیکن سر یہ دو لاکھ ربیہ ہے کہاں گے یہ نہیں موچیں گے کہاں کی ہے کہاں کی دو لاکھ ربے ہے کہاں کے ہیں کہاں کی ہیں انڈیاں ہو گئے ییس کیونکہ روپیز اندر بھی چلتے ہیں اندر بھی چلتے ہیں کیا آپ نے جیس کی ہے کمال کی ہے اور مجھے بتائے گا اگر انڈیا میں دو لاکھ ہی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں سستی بن سکتی یار بن سکتی ہے تالیوان نے بنا دی اب تو گاڑی تو یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتی یہاں پہ اچھا سر بائک تو دیکھ لی پسند بھی آگی بات کریں اگر انڈیا میں اس طرح کی بائک ہے پاکستان میں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کب تک ہوگی جب تک یہ میکینیکل انجننگ ترقی نہیں کرے گی اچھا جی یہاں سکولوں سے ہم جو ہیں مطلب صرف لوگ نکال رہے ہیں کوئی مطلب سکل نہیں نکال رہے جب تک مطلب ان کو سکل نہیں سکھائیں گے ان کو ٹیکنیکلی مطلب بتائیں گے نہیں تو یہ کیسے بنائیں گے اوکے سر تینکیو سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں آپ کا اسلام علیکم اسلام آپ کا نام یاد نہیں آرہا مجھے یاد نہیں آہرہا آپ کوξورلام علی زفر نام ہے آپ کا وہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ کے نام علی زفر ہے نہیں نہیں کہیں جو لوگ ڈونڈ رہے ہیں علی زفر کو کہیں وہ تو نہیں آپ پتا نہیں مجھے نہیں پتا لوگ کون سے علی زفر کو ڈونڈ رہے ہیں میرے نا اگزیمز ہوں ہے مجھے صرف ابھی تک پننہ کلون کا فورملہ یاد آ رہا ہے اچھا وہ ہی سنا دے وہ بھی میں بھول گیا ہوں وہ بھی بھول گیا ہے پشکل بہت تھا یاد کیا ہے وہ میں پیپر میں بھی بھول گیا گھڑ گھڑ رہے ہیں ساتھ اچھا جی مطلب آپ کے لئے تھوڑی پروبلم ہے تو میں پہلے بائک دکھا رہا ہوں پہلے تو یہ بائک دیکھئے گا اگر آپ کو بائک اچھی لگتی ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ آپ کی اداشت جو ہے وہ واپس آجے اگر آپ کے پاس ہو تو کیا عبادت ہے مجھے پینچر ہوگی یہ پینچر تو نہیں ہوتی یہ پینچر نہیں ہوگی بڑی کمال کی بائک ہے بس سیک ہے ڈن کریں میں سے 350 کی بائک ہے بڑا انجن ہے میرے پاس سیونٹی ہے یا بھر یہ ڈن کریں سیونٹی کے بدلے ایک چینج کر لیں ایک چینج کر لیں لیکن ایکش ہوئے کیا یہ بائک پاکستان میں نہیں ہے چلیں پھر چلتے ہیں جہاں پہ آب ایسا بھی پاکستان کے حالات نہیں ہے چلتے ہیں جہاں بائی لیکن ایکش ہوئے آپ کے مزایاں ملک انڈیا میں نہیں چھوڑے انڈیا اپنی چاہیے نہیں کیوں وہ کترینہ کا اپنے محصہ دو کھا کر لیا تھا میں نے اس ملک میں نہیں دیا یعنی یہ وہ ایک ایسیو چل رہا ہے آپ کا آہو لیڈی بڑے ایسیو چل رہا ہے لیکن سر یہ بائی کے والے سے کیا کہیں گے اگر وہاں پہ یہ دو لاکھ روپیہ پرائس ہے پاکستان میں اگر کیا کتنی کی ہو سکتی ہے پاکستان میں کوئی پچاس ساٹھ زار کی ہو تو چلے چاہ ساٹھ زار کی ہوگی اتنی سکتی ہے پاکستان ہے نا یہاں پہ ہم چلائیں بھی یہ بھی نہ سر وہاں پہ اگر دو دو لاکھ یہ تو پاکستان میں دس لاکھ ہی ہوگی پاکستان میں تو کیونکہ کرنسی کو اگر کنورٹ کر رہے ہیں تو ہماری کرنسی کی تو زیادہ ڈی ویلویشن ہے انڈیا کے مقابلے میں ہاں جی ہمارا دو مجھے یہ بھی آپ سے پتا چلا ہے آپ کے علمے اضافہ کر رہا ہوں آپ جا کے چیک کیجئے گا انڈیا کا روپیہ عام سے زیادہ بہتر ہے اوہ ایسی کیا وجہ آپ بتائیں سر وہاں کی اکانومیس ٹیبل ہے بنسبت ہمارے یہاں پہ پولیٹیشن بڑے ایشیوز ہیں یہاں پہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ اب ہم نے اسی پولیٹیشن کو ہم لوگ ہی آگے لائے ہیں مقصد یہ تھا اگر وہاں پہ یہ لوکل منفیکچر ہو رہی ہیں اگر اتنی سسی ہیں تو پاکستان میں بھی اس طرح کی بائکس ہونی چاہیے جی بالکل ہونی چاہیے کب تک بنائیں گے یہ گورنمنٹ کو بتاؤ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ ہی کرے گی تب ہی ہوگا ورنہ ہم پاکستانی جو عوام سوئی ہے پھر سوئی ڈے پاکستانی عوام کیا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ اپنا نام بھول گئے ہیں تو اسی طرح ہماری عوام بھول گئی ہے آپ نے میرا انٹرویو اتنا اچھا لیا مجھے اپنا نام جادہ آگئے آئے نام بتائیے گا ولید بانگی ولید بانگی بانگی واؤ کمال کا نام ہے اچھا نام ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ